نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وال انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ جوہی سنگھ شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بلٹن کی پہلی خبر اترکاشی سے ہے دروپ دی پروت کے سب سے پہلے بیس کین میں لائے گئے دس شبوں میں سے سات شب آج صبح وائل سینہ کے ہلیکاپٹر کے ذریعے مادلی لائے گئے ڈی ایم ابشیق روحیلا لاغتار ریسکیو آپریشن کر خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں ڈی ایم سہیت انیال ادھکاری بھی مادلی میں موجود ہیں بچے تین شبوں کو لانے کی کاروائی لاغتار زاری ہے جو بوڈیز کا ٹرانسفر ہے وہ ہوا ہے اور انسیڈنٹ سائٹ سے جو بوڈیز بیس کیمپ لائی گئی تھی ان کو ہلیکاپٹر کی مدد سے یہاں آئی ٹو بیپی مادلی کے کیمپ میں لے آئے ہیں اور کل ابھی ساتھ بوڈیز آئی ہیں ان کے ایڈنٹیفیکیشن کا کام چل رہا ہے اور اس کے ترکت جو ریمیننگ بوڈیز ہیں ان کو بھی ٹرانسپورٹ کرنے کی پوری پوشش ہو رہی ہے اگر موسم نے ساتھ دیا تو اور بھی بوڈیز کو لائے جائے گا سر اوپر میں کس طرح سے ریسکیو نیام دیا جا رہا ہے ابھی کچھ جو بوڈیز ریکوور نہیں ہوئی ہیں ان کا مینویل ریسکیو بھی چل رہا ہے اور باقی جو ہیلی ٹرانسپور ہونا ہے بوڈیز کا یہاں دستٹ ہیڈکورٹر میں وہ موسم آدھاریت ہے جیسے ہی وینڈو پھلے کی موسم کے حساب سے سوٹیبل ہوگا ان کو بھی لانگی کروئی کریں گے بوڈیز دلے کے یمکیشور ویدہان سباکشیتر کے دواری خال بلوک کے گھوم گھڑالو موٹر مارگ پر ایک میکس واہن درگھٹنا گلست ہو گیا جس میں سوار دو ویکتیوں میں سے ایک گمبھی روپ سے خائل ہو گیا جبکہ دوسرے ویکتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی خائل ویکتی کو راج کیا اپراتمی سواس کے کے لیے لائے گیا جانکاری دیتے ہوئے زلادھکاری ڈاکٹر ویجر کمار جوگ دنڈے نے بتایا کہ درگھٹنا میں مرت ویکتی کے شب کو کوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا گیا ہے وہیں دوسرے گھائل ویکتی کو اپچار کے لیے ایم سریشی کیس بھیج دیا گیا ہے جہاں اس کا علاج چل رہا ہے یمکیشور شیطرہ انترگجو ہے سی لوگی کے پاس میں ایک درگھٹنا ہو گیا وہاں کا اس میں دو لوگ سوار تھے دونوں لوگوں میں سے ایک ویکتی کا موقع پر ہی مرتی ہونا سنگیان میں آیا ہے ان کے شعور کو کوش بین کرتے ہوئے کوسٹ ماتم کے لیے پریشت کیا گیا ہے اور جو دوسرے گھائل ویکتی تھے ان کو گمدیر چوٹ ہونے کارم ایم سریشکیش میں داخل کرائیا گیا تھا ورکم آن میں اب ان کے سیتھی جو ہے سماڈان کار رہا ہے اور اپچارہ دین ہے اس سماندھ میں سماندھت ایس ڈی ایم اور تیسل دار موقع پر گئے تھے ان کے دوار سمستکاروی سمپن نے کیا گیا ہے وہاں پر جیسے درگتنا ہوا ہے درگتنا سطلب پر تکنی کی ریپورٹ کے لیے ایر ٹی او سے اور ایس ڈی ایم سے ریپورٹ مانی چاہیے بھٹے گلے خبر کی اور بدرینات راستریہ راج مارک پر ایک کار اور نیاندھت ہو کر ساٹھ میٹر نیچے الگنندہ ندی میں جا گیری اس کی سوچنا آستانی لوگوں دوارا شویرنگر پولس کو دی گئی موقع پر پہنچے پولس اور SDRF کے جوانوں نے ریسکیو ابھیان چلایا اور قریب 45 میرے تک چلے اس آپریشن کے بعد وہاں چالوں کو سرکشت ندی سے باہر نکالا گیا یہ آٹھ بجے کے آس پاس کی بڑھتا ہے یہ آتھ بجے کے آس پاس کی بڑھتا ہے یہ آتھ موڑ پہ یہ ہنڈائی شو روم سے آگے موڑ پہ یہ گیری ہے آئی ٹوینٹی اور اس میں ایک گورم میاں جن کی ہے لگوہ 32 برش کی ہے اکیلے تھے ایٹھانا کے گرام ایٹھانا کے ہیں ڈال ایٹھانا کے اور یہ ہنڈائی کے شو روم میں کام کرتا ہے تو یہ اوپر سے کلگوک 60 میٹر چاستہ 50 آگ میٹر نیچے نری میں چلی گئی اور اس کو بچا لیا گیا ہے سبح سے ہی تاج نکری آگرہ کا موسم بہت سحابنا ہو گیا ہے پریٹک بارش میں بھیگتے ہوئے تاج محل میں پرویش کرتے نظر آئے تاج محل میں سحابنے موسم کے چلتی پریٹکوں کے چہرے کھلے کھلے نظر آئے پیلی بھیت میں بیٹے تین دنوں سے ہو رہی لگاتار بارش سے موسم میں بھاری بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے مسلادھار بارش نے لوگوں کا جیون است ویست کر دیا ہے کئی علاقوں میں چھپ پر پوش مکان گیرے تو کہیں سڑکوں پر جل بھراو کے ستھی دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں سے کسانوں کی پریشانی کافی بڑھ گئے بے موسم برسات سے دھان کی فصل کو کافی نقصان ہو رہا ہے خبرمین پوری کے تھانا گھروڑک شیطر کا ہے جہاں انگریجی شراب کی دکان سے ساڑھے پانچ لاکھ کی شراب کی چوری ہو گئی چوروں نے دکان کا شیٹر کاٹ کر گھٹنا کو انجام دیا یا پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی موقع پر پہنچ کر پولس نے جانکارے جھٹائی اور اب آگے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے ممالکہ کی خبردار سی سی ٹی وی کی سری شراب کی دکان اور کل دس بجے جو عبکاری گینito نہیں ہمیں وہ دکان ہم لوگ بڑھا کر ہم پاک پر أپنے گھر گئی چلز ہوئنگی دکان کے مراد آباد میں ایک بزرگ ملہ کا شب برامت ہوا ہے ملہ کھیت پر فسل کی رکھوالی کے لیے گئی تھی ملہ کے پہچان بھگوٹی دیوی کے روپ میں کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو دن پہلے گاؤں کے ہی مچھو اور اس کے ساتھیوں سے گناہ توڑنے کو لے کر ملہ کا بیواد ہوا تھا شب ملنے کی سوچنا پر موقعوں پہ پہنچے پولس نے امرتک بھگوٹی دیوی کے پریجنوں کی تحریر کے آدھار پر ہتھیاری کے خلاف ماملہ درجگر جانچ شروع کرتی ہے آج دن ساتھ دس بائیس کو سہپور جگنا تھانا بیلاری میں سوچنا ملے کی ایک برد ملہ کی سندگت پرستیتیوں میں باڈی پیڑ سے فندے سے بدھی ہوئی ملی تھی ایک کھیت میں اور سوچنا پہ موقع پہ پولس پہنچی اور باڈی کو کبجے میں لے کے پنچا اتنامہ کی کاروائی کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے مرتیوں کے کارڑوں کا پتہ لگا کر اور اور ابھیوں کو کچھ دھاروں میں پنچی کرت کر ویدی کروائی پسٹمی اتر پردیش کے مجفرنگر میں ایسیس پی وینیت جیسوال کے نردیشن پر پولس کا آپریشن پلین زاری ہے جہاں شکروعہ کی دیر رات سیویل لائن تھانا علاقے میں چیکنگ کے دوران 22 سواردو بدماشوں سے پولس کے مٹبھیر ہو گئے اس مٹبھیر میں پولس نے ایک شاتر لٹری آریف کو پیر میں گولی لگنے کے بعد غرب تار کر لیا جبکہ دوسرا ساتھی جنگل سے ہی فرار ہو گیا گھیال بدماش آریف پر لوٹ اور ہتیا کے ساتھ مقدمیں پہلے سے درج ہیں پولس نے گھیال بدماش کے قبضے سے لوٹے ہوئے چھتی سو روپے ایک بائیک اور ایک کارٹوس تمانچہ سہیت تین کارٹوس بھی برامت کیے ہیں یہ آج سیویل لائن پولیس ہماری جو ہے وہ شام کے سامنے روٹین چیکی کر رہی تھی جیسا کہ تیوہار ہیں نزیق اسی کے مدین نظر اور تبھی دو یوک موٹر سائیکل پر آتے دکھائی دیئے پولیس نے جیسی وہ چوکی نمبر پلیٹ اس پر نہیں تھی موٹر سائیکل پر تو ان کو روکنے کا جیسی اشارہ کیا تو ان کو لگا کے پولیس جب ان کو پولیس نے ان کو روکا تو انہوں نے پولیس کو پر جان لے وا فائر کیا پولیس نے بچتے بچاتے پولیس نے جو جوابی فائرنگ کی ان کا پیشہ کرتے ہوئے تو اس میں ایک بدماز کے پیر میں گولی لگی ہے جس کا نام عارف سنوب شفیق ہے جو کی ملو پورا کا رہنے والا ہے اور ابھی جانکاری میں آگے اس پر درجنوں مقدمے ہیں پور میں بھی جیل جا چکا ہے بڑھتے کے لی خبر کی اور پیلی بھید کے مریعک شیطر کے فلائیہ فارم ہاؤس کا ماملہ ہے جہاں رہائش علاقے میں بار کے گھسنے سے ہر کمپ مچ گیا باگ کے پہنچنے سے کس رانوں میں دہشت کا محول دیکھنے کو ملا خیتوں میں کام کرے کسانوں نے باگ کا ویڈیو بنایا سوشل میڈیا پر باگ کئے ویڈیو کافی وارل ہو رہا ہے سنبھل میں ایک ٹریکٹر کمپنی کے پینل نے ایک دکان پر چھاپے ماری کر بھاری تعداد میں نکلی سپیر پارٹس برامت کی ہے بھاری پولس بلکہ موجود کی میں چھاپے ماری کی کاروائی سے ہر کمپ مچا ہوا ہے وہیں دلی کے ساکھے کوٹ کے آدیش پر چلائے گئے ابھیان کے دوران دکاندار سمرٹھکوں نے چھاپے ماری کا بھاری ویرود کیا ہے برامت سامان کو تھانے میں لائے گیا ہے غازیپورٹ سٹی ریلویس ٹیشن پر آر پی ایف نے تین چین سنیچنگ بلکہ دھاری محلاؤں کو پکڑا ہے یہ محلائے ٹرین میں چین سنیچنگ کی گھٹناوں کو لگاتار انجام دے رہی تھی گروہوار کو جنگیپور نیواسی بسند کشواہ نے آر پی ایف کو ایف آئی آر درج کرائی جس کے بعد پولس نے تینوں کو اغرفتار کر لیا اگر کل دن آئی چھے دس دو ہزار بائیس کو بازی مقدمہ شریف بشند شنگ کشواہ پتر شریف دودنات کشواہ نیواسی افزل لگر جنگیپورٹ تھانہ گازیپورٹ کے تحریر کے آدھار پر میرے ہاں مقدمہ پراشنکیہ بیالیس وٹے بائیس دھارہ تین سو ناشی آئی پیشی کا بھیوک پنچکت کیا گیا تھا ان کی ماتا جی کل دن آئی چھے دس دو ہزار بائیس کو ہر دوار کیلئے جا رہی تھی کیونکہ تین برکہ پہنی محلاؤں نے ان کے گلے سے ان کا جو ہے مانگر ستر چھوڑا لیا تھا جس کا سمبھنے انہوں نے ابھی پنچکت کر آیا تھا مراداباد کے تھانہ منڈا پانڈے کشیتر کے ایک دلک پریوار کی ناوالک بیٹی کے ساتھ گاؤں کے ہی کچھ لوگوں دوارے چھے چھار کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے اور ورود کرنے پر دبنگو دوارہ ان کے گھر پر پتھراو کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے پریوار نے تھانہ پولس پر بھی لاپروہی برتنے کاروپ لگاتے ہوئے ایز اس پی کو شکایتی پتھر سوپا ہے پریوار نے اپنے گھر پر دبنگو دوارہ کیے گئے پتھراو کا ویڈیو بھی سوپا ہے پریوارتہ کاروپ ہے کہ یوکوں کے کارن اس نے سکول جانا بھی بند کر دیا ہے خبر بستی سے جانہ بار پروہاویت گاؤں میں آنے جانے کے راستے جل مغن ہو گیا ہے ڈی ایم اور ایس پی نے ان گاؤں کا نیرکشن کیا ساتھی تین گاؤں کے پچاسی پریواروں کو رہت سامگری باتے گئے معاملہ تھانہ جہاناباد علاقے کے سیا باری پٹی گاؤں کے پاس سے ہے جہاں اتراخن سے لاپتہ یوک کا شب برامت ہویا شب ملنے سے علاقے میں ہر کم پمچ گیا بطارک یوک تین ستمبر سے لاپتہ تھا جس کے گمشودگی کا مقدمہ 18 ستمبر کو درج کرائیا گیا اتراخن پولیس نے جہاناباد پولیس ٹیم کی ملک سے یوک کا شب برامت کیا ہے ابھی کے لئے اس بولیٹن میں صرف اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز والڈ انڈیا